پہلے کیا ہوئے کام اس طرح کرنا ہے اپنے مسرک کے لئے دلائل تلاش کرنا دلائل کی روشنی میں اپنا مسرک پہلے ایک رائے مقرد کر لیتا ہے پھر اس کے لئے قرآن حدیث سے دلائل تلاش کرتا ہے یعنی کہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے قرآن حدیث کو بھی ایسے ہی تکلف ہے قیاس کا تکلف قیاس دو طرح کا ہوتا ہے صحیح قیاس ہوتا ہے ایک غلط قیاس ہوتا ہے اور قیاس کے بارے میں مجموعی طور پر ابتدان تین آرہ سامنے آئی تھی کچھ لوگ وہ تھے جو قیاس کو حرام کہتے تھے سرے سے یہ اہلِ ظاہر کہلاتے تھے صرف ظاہری نصوص کو مانتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی تو باقی ازادی ہے اور ان کا خیال یہ ہے کہ ہر مسئلے کا جواب قرآن حدیث کے اندر موجود ہے جہاں تک نہیں ملتا بس اس کے بعد آپ ازاد ہیں جیسے چاہیں کرتے رہے ہیں قیاس حرام ہے لیکن یہ قرآن و سنت کی نصوص کے خلاف ہے یہ بات دوسرا دوسرا فریق یا دوسرا گروہ ایسا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے قیاس کے ساتھ ہم نے اس کو مکمل کرنا ہے یہ دوسری انتہا ہے تو وہ اس کا رد عمل تھا درمیان کا راستہ محدثین اکرام کا راستہ ہے کہ کتاب و سنت میں تمام مسائل موجود ہیں اصول موجود ہیں ان اصول کی روشنی میں عقل استعمال کر کے حکم کو کتاب و سنت کے حکم کو ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا ہے یا کسی نئے مسئلے کو کتاب و سنت سے ثابت مسئلے کے مطابق حل کرنا یہ صحیح قیاس ہے یہ جائز نہیں نہیں ہے بلکہ نبی شاہد اسلام نے اس کی تعلیم بھی دی ہے قرآن نے بھی کہا ہے اے عبرت سے کام لو باتوں کو سمجھا کرو ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرو تو یہ ناپسندیدہ نہیں ہے لیکن قیاس کی پھر آگے کئی قسمیں ہوتی ہیں ایک قیاس شبہ ہوتا ہے ایک قیاس استحسان ہوتا ہے یہ سب ناپسندیدہ ہیں صرف قیاس علت جو ہے محدثین اکرام اس کا احتمام کرتے ہیں امام صاحب تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بات ذکر کریں گے جو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ آپ کو قسام میں ایک نیا مسئلہ آیا ہے آپ کو معلوم ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے اسی وجہ کا ایک مسئلہ قرآن یا حدیث کے اندر موجود ہے اس کو اس کے مطابق اس کے ساتھ ملا گئے اس کا حکم لگانا یہ صحیح قیاس ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ یا منع نہیں ہے لیکن قیاس جیسا بھی ہو اس کے اندر چار پانچ مقام ایسے ہیں جہاں غلطی لگنے کا امکان ہوتا ہے پہلی بات یہ ہے کہ اثر شریعت کے اندر جو حکم ہے اس کو مقیس علیہ کہتے ہیں اصل جو حکم ہے کیا اس کی واقعی وجہ ہے کوئی یا نہیں ہے ہو سکتا ہے اس کی کوئی وجہ نہ ہو آپ نے اپنے پاس سے جوڑ لی ہو اب وضو ہے اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ اس کی علت علت کہتے ہیں اس وجہ جس کو ہم وجہ کہتے ہیں اس کو علت کہتے ہیں وضو کیوں رکھا گیا ہے فقہہ اکرام کہتے ہیں کہ یہ شفائی کے لیے رکھا گیا ہے یہ اس کی علت اور اس کی وجہ ہے محدثین کہتے ہیں کہ نہیں یہ تعبدی عمر ہے اللہ نے امتحان کے لیے رکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے علیت ہمیں معلوم نہیں ہوگی اللہ کے پاس ہمیں نہیں معلوم اس کا نتیجہ کیا نکلا کیونکہ صفائی کے لیے ہے معلوم ہے کس کام کے لیے رکھا گیا ہے فقہاء کہتے ہیں کہ نیت نہ بھی کریں تو وضوح ہو جاتا ہے محدثین کہتے ہیں نیت نہ کی جائے تو وضوح نہیں ہوتا اب کوئی آدمی نہر میں گر گیا ہے نکلایا ہے تو فقہاء کے نظریک اس کا وضو ہو گیا ہے محدثین کے نزدیک اس کا وضو نہیں ہوا اس لیے کہ اس نے نیت نہیں کی نیت کے بغیر کوئی عبادت نہیں ہوتی دوسرے نفس میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فقہاں کے نزدیک وضو کوئی عبادت نہیں ہے صفائی کے لیے ایک کام دیا گیا ہے محدثین کہتے ہیں یہ خالص عبادت ہے آپ سوچیں کہ اگر صفائی کے لیے ہے تو پھر ضروری صرف اتنے حصے ہی دھونے ہیں تو اور کتنے سارے حصے ہیں وہ کہاں گئے تو یہ مخصوص آزا کا مخصوص جگہ سے مخصوص جگہ تک دونے کا ایک طریقہ مخصوص مقدار کے ساتھ دونے کا طریقہ اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے اگر صفائی کے لیے ہو تو تین تین کی بجائے چاہ چاہ دفت ہونا زیادہ سواب ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقد عصاب القاسم جس نے چاہ دفت ہویا اس نے امام الانبیاء کی نافرمانے کی تو اس لیے یہ صفائی کے لیے نہیں ہے صفائی اس کا فائدہ ہے لیکن اصلا یہ عبادت ہے امتحان کے لیے ہے تو اس کو امتحان ہی رہنا چاہیے تو یہ پہلی بات یہ کہ بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس حکم کی کوئی وجہ ہے حالانکہ اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی یہ غلطی دوسری یہ ہے کہ اس کی وجہ کوئی اور ہے بندے نے کوئی اور سمجھ لی ہے اس کی وجہ کوئی اور ہے بندے نے کوئی اور سمجھ فقی نے کوئی اور سمجھ لی ہے یہ دو جگہ ہو گئی اس کے بعد جو حکم ہم اس کے ساتھ جو کام ملا رہے ہیں اس کی علت یا اس کی وجہ کیا ہے وہ کئی اور ہے بندے نے کوئی اور سمجھ دی تین جگہ ہو گئی جہاں غلطی لگی حکم کو حکم کے ساتھ ملانے کی غلطی یہ چار پانچ جگہ ہوتی ہیں جہاں جیسا بھی قیاس ہو اس غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے علتیں موجود ہوتی ہیں بندہ غلط سمجھ لیتا ہے یا علتیں ہوتی نہیں بندہ اس کو علت سمجھ لیتا ہے اس لیے قیاس جتنا بھی شاندار ہو اس میں چار مقامات غلطی کے موجود ہوتے ہیں پانچ مقامات غلطی کے موجود ہوتے ہیں اس لیے فقہہ میں سے کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ میرا قیاس سو فیصد درست ہے اس پر عمل کرنا واجب ہے اجتحاد سے جو بھی مسئلہ ثابت ہو کوئی فقیر نہیں کہتا کہ اس پر عمل کرنا واجب ہے لیکن پوری امت کا اتفاق ہے کہ اگر اہل علم کے نزدیک ثابت ہو جائے کہ یہ حدیث رسول اللہ علم کی صحیح ہے تو اس پر عمل کرنا واجب ہے یہ فرق ہے حدیث اور قیاس کے اندر اور یہی فرق ہے محدثین اور فقہہ کے اندر محدثین کا کام امت اس پر متفق ہے کہ اس کام کے نتیجے میں کوئی حدیث پایا ثبوت کو پہنچ جائے پھر اس پر عمل کرنا فرض ہے اور فقہہ کی محنت کے نتیجے میں کوئی مسئلہ سامنے آئے اجتحاد کے نصیدے میں جیسا بھی وہ صحیح ہو اس میں پھر بھی غلطی کا امکان موجود ہوتا ہے اس لیے کوئی فقی نہیں کہتا کہ میرے قول پر عمل کرنا فرض ہے یہ فرق ہے بنیادی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان کے اپنی بات ہے محدثین نبی علیہ السلام کی بات کرتے ہیں یہ فرق تو قائم رہے گا اس لیے ایک قیاس صحیح ہوتا ہے ایک قیاس غلط ہوتا ہے اس کو سمجھنا اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کے مطابق چلتے ہیں امام صاحب رحمت اللہ علیہ درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں نہ تو قیاس کی کھلی چھٹی دیتے ہیں نہ قیاس کو منع کہتے ہیں تو تکلف کے ساتھ قیاس کیا جائے مجھے ذہن میں ایک مثال آگئی کسی نے مسئلہ پوچھا چھپی ہوئی ہے کوئی کتاب اس میں لکھا ہوا ہے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ رقص و سرود کے بارے میں کیا خیال ہے ناچنا اس کے متعلق کیا شریح حکم ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ ناچنے میں کیا ہوتا ہے آپ غور کریں ناچنے میں یہ ہوتا ہے بدن ہلتا ہے انسان کا وہ نماز میں بھی ہلتا ہے جیسے نماز میں جسم ہلتا ہے ویسے ہی ناچنے سے رقص و سرود میں ویسے ہی بدن ہلتا ہے اس لیے نماز جائز ہے رقص بھی جائز ہے یہ قیاس ہے اور سب سے پہلے جو قیاس کیا وہ عبریس نے کیا تھا کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے مٹی یہ عقل کا استعمال تھا مٹی بیچاری مسکین ہے آگ اوپر اٹھتی ہے چمکتی ہے مٹی کیا شاہ ہے لیکن وہی بات غلطی کے امکانہ جہاں ہوتے ہیں وہ اس کو بھی غلطی لگی کہ اس کے یہ نہیں پتا چلا کہ جس جس چیز سے آگ جلتی ہے وہ مٹی سے نکلتی ہے مٹی آگ کی ماں ہے مٹی پہلے ہے آگ بعد میں ہے اندر زمین سے نکلتا ہے گیس بھی زمین سے نکلتی ہے پیٹرول بھی زمین سے نکلتا ہے ڈیزل بھی زمین سے نکلتا ہے لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے اور تباہ و برباد کرنے والی گیسیں بھی زمین سے نکلتی ہیں اندر کی ماں ہے مٹی اندر ترسارہ مٹی سے نکلتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ آگ کو مٹی پر فینک دیں تو مٹی کا آگ کچھ نہیں بگاڑ سکتی لیکن مٹی کو آگ پر فینک دیں تو آگ غیب ہو جاتی ہے بلکہ آگ بھی جانے کے لیے زیادہ تر مٹی ہی استعمال کی جاتی رہی ہے ہمیشہ مٹی ڈال دیں تو آگ بھی جانے غیب ہو جاتی ہے کسی اعتباس سے بھی آگ مٹی سے افضل نہیں ہے لیکن اس بیوکوف کو نہیں سمجھائی اس کا خیال تھا کہ آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا مٹی تو مٹی ہے اور آگ چمکتی ہے اور اوپر اوپر اٹھتی ہے تو اس طرح کے قیاس پھر ہوتے ہیں اور بڑی غلطیاں وقت نہیں ہیں ورنہ آپ کو مثالیں دیں ایسی ایسی عجیب و غریب انسان حیران رہ جاتا ہے کہ ایسی ایسے لوگوں نے قیاس کیے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ حدیث میں اس کی مضمت آئی ہے حدثنا سعید بن تلید قال حدثنی ابن وحب قال حدثنی عبد الرحمان بن شرح وغیرہ عنہ بالاسود طلبت العلم کے لیے وغیرہ جہاں امام صاحب نے کہا ہے یہاں عبد الرحمان بن شرح کے ساتھ ابن لحیہ شریک ہے اس حدیث کو روایت کرنے میں چونکہ وہ ضعیف ہے اس لیے امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس کا نام نلیہ وغیرہ کہہ کر گزر گئے ہیں حضرت عبداللہ بن عاص حج کے لیے جا رہے تھے تو ہمارے پاس سے گزرے فسمیتو یقولو میں نے اس سے سنا کہہ رہے تھے میں نے نبی ساتھ اسلام سے سنا ہے فرماتے تھے کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں علم دے دیا ہے یہ اللہ تعالیٰ علم دینے کے بعد تم سے چھینے گا نہیں اللہ تعالیٰ علماء کو فوت کر لے گا وہ علماء اپنے علم کے ساتھ فوت ہو جائیں گے اس کے بعد جاہل لوگ باقی رہ جائیں گے یفتونا ان سے فتوہ طلب کیا جائے گا فیفتونا برائیہم علم تو ہوگا نہیں اب فتوہ لوگ پوچھ رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کسی سے فتوہ پوچھا جائے تو وہ چوڑا ہو جاتا ہے یہ تو کہنے کی حمد نہیں ہوتی کہ میرے پاس علم نہیں ہے علم کس چیز کا نام ہے قرآن اور حدیث کا نام ہے علم ہوگا نہیں لوگ فتوہ پوچھیں گے فیفتونا برائیہم اپنی عقل سے سوچ سوچ کر فتوہ دیتے رہیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے میں نے یہ حدیث حضرت عاشاء کو سنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ کو اس کے بعد پھر اگلے سال یہ اس سے کہ بعد کسی وقت حضرت عبداللہ نے دوبارہ حج کیا حضرت عاشاء کہنے لگیں یا ابن اختی عمر بانجے انتلک اور میری بین کے بیٹے انتلک الہ عبداللہ ہے چلو عبداللہ بن عمر بن محاس کے پاس جائیں اور فاستثبت لی منہو تُو نے جو مجھے حدیث بیان کیا نہیں کہ عبداللہ بن عمر بن محاس نے یہ کہا تھا میں ساتھ جاتی ہوں میرے سامنے پوچھنا وہ حدیث بیان کریں تاکہ اتمنان ہو جائے میں ساتھ چلو یہ حدیث کا احتمام صحابہ اکرام میں تھا اللہ دی حدثتا یہ تُو نے مجھے بیان کی ہے جیسے اس نے سال پہلے کم ازگم یا کئی سال پہلے بیان کی تھی بیان ہی اسی طرح دوبارہ انہوں نے حدیث بیان کی اس کا مطلب بقائمی ہوش و حواس انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد کیا ہوا تھا فاتیت و عائشہ تھا پھر میں عائشہ کے بات ساہم انہوں نے اس کو کہا کہ اسی طرح انہوں نے بیان کیے دوبارہ فعجبت حضرت عائشہ نے تاجب کیا اور کہنے لگیں اللہ کی قسم عبداللہ بن عمر نے تو کیا خوب حدیث یاد کر رکھی ہے یعنی خوشی کا اظہار کیا حدیثنا عبداللہ عبداللہ قال اخبرنا ابو حمزہ عبداللہ بن عثمان ان کا لقب ہے عبدان وہ کہتے ہیں ہمیں ابو حمزہ نے بیان کیا سمیت العام شاقال سالتو ابا وائل انحل شہدت سفین قال نعم کیا تو جنگ سفین میں حاضر ہوا تھا اس نے کہا ہاں فسمیتو سحل بن حنیف سحل بن حنیف سے میں نے سنا وہ کہتے تھے پھر اسی کی دوبارہ سند آئی لوگو اگر تمہاری اقل تمہاری رائع دین کے کسی حکم کے خلاف نظر آ رہی ہے تمہیں سمجھنا رہی ہو تو دین کے حکم میں کیڑے نہ نکالو اپنی اقل میں کیڑے نکالو یہ نہ کہو کہ یہ دین کا حکم میری سمجھ دنی آ رہا جو جیسے ہماری عادت ہے یہ جب آپ کہہ رہے ہیں میں بھی سمجھ دنی آ رہا نہیں سمجھ میں آ رہا یاد تمہاری عقل میں مسئلہ ہے قرآن حدیث میں مسئلہ نہیں ہے آج گوھر کرو کل گوھر کرو کسی نے کسی وقت سمجھا جائے گا نہیں بھی سمجھا جائے تو سمجھیں کہ میری عقل کا مسئلہ ہے دین میں کوئی خرابی نہیں ہے اتہم رائیکم اپنی رائے کو تومت لگاؤ علی دینکم دین کو نہ تومت لگاؤ لقد رہیتنی یوم آبی جندل ولو استطی و نارد دامر رسول اللہ میں نے دیکھا ہے جساً ابو جندل سے بات ہو رہی ہے اگر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب بھی ہم نے تلواریں کندے پر رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے میدان احسان کر دیا اب جو مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا ہے تو یہ مسئلہ نہیں ہم سے حل ہوتے یہ تلواریں ہمیں کسی کام نہیں آتی یہ جنگ سفین کی بات ان میں کی یہ مسئلہ ہم سے حل نہیں ہوتے تو آپس میں جب مسلمان لڑ رہے ہوں اس میں شامل ہو کے بہادری کا ثبوت دینا یہ کوئی دانائی کی بات نہیں ہے صحابہ اکرام اس کو ناپسند کرتا تھا یہ انہوں نے کہا کہ جب بھی تلواریں اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے میدان احسان کر دیا لیکن جب مسلمانوں نے آپس میں لڑنا شروع کیا فی تلواریں اٹھائیں تو کوئی کام سیدھا نہیں ہو اس لیے کبھی بھی مسلمان آپس میں جگڑ رہے ہو لڑ رہے ہو ماشاءاللہ آپ کو معلوم ہے کہ لڑائی کروانے والے محول میں بے شمار لوگ ہیں تو کوشش یہ کیجئے کہ لڑائی کی بجائے صلاح کرانے والے بنیں صلاح کرانے والے نہیں ملتے صلاح کرانے کی کوشش کریں تو لڑائی کرانا تو بہت آسان کام ہے ایک بزرگ کہا کہتے تھے کہ لڑائی کا کیا مسئلہ کی اسے مجھے آپ کے کتنے بچے ہیں وہ کہے پانچ ہیں اسے کہے چھے کیوں نہیں ہیں تو لڑائی ہو جائے گی تو یہ تو کوئی مشکل کام نہیں ہے اور دنیا ساری کر رہی ہے لیکن اس کا علت صلاح کرانا یہ بہت کار رامہ ہے تو اس کا عجر و ثواب بھی اتنا زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اہلِ ایمان کے درمیان قیامت کے دن سنا کرائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی جہاں انہوں نے اخوات ان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک آدمی آئے گا فرمائیں گے کہ جنت کا حکم مل جائے گا اس کو ایک دوسرا آ جائے گا کہ یا اللہ اس نے تو میرے پیسے دینے ہیں اچھا رکو بھئی دو اس کو کچھ وہ دے دیا جی فلان اس نے مجھے مارا ہوا بھی تھا وہ بھی چاہیے وہ بھی ہو گیا جی فلان وہ بھی ہو گیا جی اب دوسرا آ رہا ہے تیسرا آ رہا ہے اسی کے نہیں کام ختم ہو رہے تو انہوں نے پروائی نہیں کرتے لوگوں کے دباشوا لیتے ہیں پیسے بہت سنگین معاملہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی رویت ہے حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں من کانا عندہ مظلمتن لیا فیہ جس شخص کے پاس اپنے کسی بھائی کا حق ہے اس کو چاہیے کہ مرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ معاملہ صاف کر لیں جہاں تم جا رہے ہو وہاں کسی کے پاس بھائی پیسہ نہیں ہوگا وہاں درم و دینار کسی کے پاس نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا ہوگا پھر یہ کہ تمہاری نیکیاں لے کر تمہارے بھائیوں کو دی جائیں گے جس میں کسی کے پیسے دینے ہیں اس کی نیکیاں لے کر اس کو دی جائیں گے سوچا ہے کبھی پیسے دباتے ہوئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے تو کتنا خوش نصیب ہوگا انسان جس نے سو ڈالر کے بدلے انتہائی مشکل وقت میں کسی کی سو نیکیاں لے لی اور کتنا بدنصیب ہوگا وہ انسان جس کو نمازیں بیچنی بڑی نمازیں بکیں گی نا روزیں بکیں گے نیکیاں بکیں گی تو یہ کوئی بیچنے کی چیز ہے لیکن بہرحال وہاں بیچنی بڑیں گے فرمایا پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ انسان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گے لیکن حق طلب کرنے والے ابھی لینڈ لگی ہوئی ہے جن کے پیسے دینے ہیں وہ ابھی موجود ہیں جن پر ظلم کیے ہوئے ہیں وہ باقی ہیں نیکیاں ختم ہو گئی ہیں پھر کوئی آدمی کہے گا یا اللہ ایسے نیکیاں لے کے دو اس کے پاس ہے نہیں یا اللہ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں تو میرے گناہ اس پر لا دیں تو اس کے گناہ لے کر اس کو دے دیے جائیں گے نصر اللہ لا فیعہ اللہ احکم الحاکمین معاف کرے اور یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہے اس کی وضاحت بھی صحیح بخاری کی روایت کے اندر صاف الفاظ میں آئی ہے قیامت کے دن اہل ایمان جہنم سے نجات پا لیں سارٹیفکٹ مل گیا ہے جہنمی نہیں ہے اب جہنت کی تفجاریں راستے میں ایک پول آئے گا یہ پول سرات نہیں ہے کیوں کوئی اور پول ہے وحر رک لیا جائیں گا جہنم اور جنت کے درمیان ایک پول پر روک لیے جائیں گے دنیا میں جو انہوں نے ایک دوسرے پر ظلم کیے ہوئے ہوں گے وہاں ان کا حساب لیا جائے گا جب پاک کر دیے جائیں گے صاف کر دیے جائیں گے جنت میں جانے کی اجازت ملے گی اس کے بغیر جنت میں جانے کی اجازت نہیں ملے گی اس روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پوچھے گا اب اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے اتنے میں اس کو سامنے کوئی جگہ نظر آئے گی بہت خوبصورت جگہ ہے چمک ہو رہی ہے سونے چاندی کے مقام نظر آ رہے ہیں وہ کہے گا یا اللہ یہ کس کے مکانات ہیں وہ جس نے حق لینا ہے اس کو کہ یا اللہ یہ کیا چیز ہے اللہ تعالیٰ فرمایاں گے یہ فارسیل ہے یہ برای فروخت ہے سارا کو جس نے لینا ہے لے لے یا اللہ اس کی قیمت کس کے پاس ہوگی اس کا تو یہی خیال ہے نا کہ لاکھ دو لاکھ چار لاکھ ڈالر کٹھے کر لیے اب سونے کا مکان تو سو سا ٹیکسی چلاتا رہے ہیں یہ کمرہ بھی نہیں آتا یا اللہ اس کی تو قیمت کسی کے پاس نہیں ہوگی کس کے پاس ہوگی اس کی قیمت اللہ فرمایاں گے اس کی قیمت تیرے پاس بھی ہے یا اللہ اگر میرے پاس ہے تو پھر میں تو خریدار ہوں اس کا اللہ فرمایاں گے کہ یہ اس شخص کے لیے ہے جو اپنے بھائی کو معاف کر دے یا اللہ اگر یہ بات ہے تو میں نے اس سے معاف کیا یا معاف کیا تو میں نے اس سے کہہ لے اس کا بازو پکڑو دونوں جاؤ پھر تو وہاں نبی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صلاح کرائے گا اب امنوں کے درمیان تم بھی صلاح کرائے گا حقوق کا خیار رکھنا اگر کہیں جگڑا ہو جائے تو اس کی صلاح کرانا ایک ایک پائی پائی اور پیسے پیسے کا دیان رکھنا کسی کا حق میرے ذمہ میں نہ ہو یہ ایک باوقار صاحب ایمان کا فرض ہے اگر ایسا نہیں کیا تو پھر ایمان بیچنا پڑے گا دین بیچنا پڑے گا نمازیں بیچنے پڑیں گی روزیں بیچنے پڑیں گے نیکیاں بیچنے پڑیں گی اس سے زیادہ سنگین معاملہ کوئی نہیں ہے بلا تاخیر کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے یا منت کر کے معافی حاصل کر لے یا پھر اس کو دے دے صحیح طریقہ یہی ہے کہ ادا کرنے کی کوشش کریں اگر آجز آ چکا ہے تو منت کر کے معافی مانگیں خاص طور پر جو کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے نام لبا ہے اور وہ نمونہ ہے دنیا کے اندر صحیح دین پر عمل کرنے والوں کا ان میں سے کسی آدمی پر کوئی عظام نہیں ہونا چاہیے اور روپیہ دینے کا سوالی پر اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے اس سے آسان کام کوئی نہیں ہے مالی معاملات کو صاف کرنا ہے اس میں کونسی مشکل کی بات ہے اللہ رب العزت توفیق عطا فرمائے باب ماکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یسالو مما لم ینزل علیہ الوحی فیقول العادری اس بات کا بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھی جاتی اور وحی نہیں آئی ہوتی تھی تو آپ کہتے ہیں لا آدری مجھے معلوم نہیں ہے لا الہ الا سید الولین والآخرین اور کہہ رہے ہیں مجھے مسئلہ معلوم نہیں ہے اور ماشاءاللہ علماء اکرام تو سوالی پیدا نہیں تک کبھی کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے سب کچھ معلوم ہے اور لم یو جب نبی صلی اللہ علیہ الوحی وحی آتی تو فیج جواب دیتے ہیں ولم یقل برائین ولا بقیاسن رائے اور قیاس کے ساتھ کچھ نہیں بتاتے تھے لقول ہی تعالی اللہ کا فرمان تھا بما اراک اللہ اے اللہ کے نبی لوگوں کو سکھاؤ اس کی روشنی میں جو اللہ نے تجھے سکھایا ہے جو اللہ نے تجھے سمجھایا ہے یہ نہیں کہا اللہ نے بمارہ ایتا اپنی رائے سے لوگوں کو سمجھاؤ اللہ نے جو تجھے سمجھایا ہے اس کی روشنی میں سمجھاؤ ابن مسعود کہتے ہیں سوئلہ نبی صلی اللہ علیہ الروح روح کے بارے میں جیسا کہ بیچھے ذکر ہوا روح کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ الروح سے سوال ہوئے آپ چپکا کے کھڑے ہو گئے آیت نازل ہوئی تو جواب دیا جب تک آیت نازل نہیں ہوئی جواب نہیں دیا حدیث ہے یقول و مرز تو فجاہ نہیں رسول اللہ ہے جابرین عبداللہ کہتے ہیں میں بمار ہوا نبی صلی اللہ علیہ میری بمار پرسی کرئی ہے عبقہ صدیق بھی ساتھ تھے دونوں چل رہے تھے میرے پاس پہنچے مجھ پر غشی تاری تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا پھر اپنے وضو کا پانی میرے چرے پہ پھینکا حد مجھے فاقہ ہو گیا میں نے کہا اللہ کے رسول راوی کو غلط فہمی ہوئی یا کہا یا رسول اللہ یا کہا اے رسول اللہ میں اپنے مال کا کیسے فیصلہ کروں مسئلہ پوچھا اپنے مال کے بارے میں میں کیا کروں اس کو کیسے تقسیم کروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہیں دیا خموش ہو گیا حتی نظلت آیت المیراث آیت میراث ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی اغلب آپ چھوڑ دیں اس سے اغلبی چھوڑیں اس سے اغلبی اس کے بعد والا دیں باب من شبہ اسلم معلومن بے اصل المبین ان قد بین اللہ حکمہما لیفہ مسائدہ یہ دلیل ہے اس بات کے محمد رحمت اللہ علیہ صحیح قیاس کو مانتے ہیں انکار نہیں کرتے غلط قیاس کا انکار کرتے ہیں غلط رائے کا انکار کرتے ہیں صحیح قیاس کو مانتے ہیں درمیان کا راستہ ہے باب من شبہ اسلم معلومن بے اصل المبین ایک دلیل آپ کے پاس ایک مسئلہ آیا ہے اس کی ایک دلیل قرآن اور حدیث کے اندر آئی ہے اس کو اس کے ساتھ ملا تاکہ اس کا حکم معلوم کیا جا سکے اور سوال کرنے والے کو مسئلہ سمجھایا جا سکے باتے حدثنا اسباغ ابن فرجے قال حدثنی ابن واہبن عن یونسان ابن شہابن عن ابی سلمت ابن عبدالرحمان عن ابی حریرت انا عرابی اتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالا ایک بدعا کہنے لگا انا عمراتی ولدت غلاما اسودا میری بیوی کو بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کا رنگ کالا ہے وینین کرتو میں نے انکار کر دیا میرا نہیں ہے یہ کسی اور کا ہوگا فقالا نبی صاحب نے فرمایا تیرے پاس اونٹ ہیں قالا نام اس نے کہا ہاں اونٹ ہیں قالا فمالون الوانوں ہاں ان کے رنگ کیا ہے قالا حمرن سرخ ہیں قالا حلفیا من اورک ان میں کوئی سی اور رنگ کا کوئی کالے رنگ کا کسی اور رنگ کا بھی ہے کوئی قالا نفیا لورقا ہاں اس میں کالے بھی ہیں قالا فانا ترہ ذالکا جاہ تیرے اونٹ تو سرخ ہیں یہ کالا ان میں کہاں سے آ گیا کیا سوچا کبھی کہنے لگا یا رسول اللہ ارکو نزاہ کوئی رنگ کہیں سے نانی دادی سے کھینچ کی آگئی ہوگی نبی صاحب نے حرمال اللہ ارکو نزاہ یہاں بھی کوئی نانی دادی کی رنگ آگئی ہوگی نبی صاحب نے اس کو اجازت نہیں دی اس بات کی کہ وہ اپنے بیٹے کا انکار کرے رنگ کالا ہونے کی وجہ سے انکار کرنے کی اجازت نہیں دی یہ کس لیے بیان کیا کہ نبی صاحب اسلام نے انسان کے سلسلہ ولادت کو اونٹوں کے سلسلہ ولادت پر قیاس کیا اگر سرخ اونٹ کو سرخ اونٹ کا بچہ کالا ہو سکتا ہے تو سرخ یا سفید باپ کا کالا بیٹا بھی ہو سکتا ہے کالا باپ کا سفید بیٹا بھی ہو سکتا ہے اس سے خواتین کے بارے بددنی کرنے کی نبی صاحب اسلام نے اجازت نہیں دی حدثنا مسددن قالا حدثنا ابو عوانہ تعانی بیشن سعید ابن جبعین ابن عباسن انہ امراتن جات ایک اورت نبی صاحب اسلام کی باس آئی کہنے لگی انا امی نظرت انا امی نظرت انتہجہ میری ماں نے نظر مانی تھی کہ میں حج کروں گی فماتت ہو فوت ہو گئی یہ حج نہیں کر سکی قبل انتہجہ حج کرنے سے پہلے کیا میں اپنی ماں کی طرف سے حج کر سکتے ہوں اس پر حج فرض تھا یا اس نے نظر کی ہوئی تھی مانی ہوئی تھی حج نہیں کر سکتے فوت ہوگی میں اس کی طرف سے حج کرنوں نبی صاحب اسلام نے فرمایا ہاں اس کی طرف سے حج کر ساتھ دلیل کیا دی ارائیتی کیا خیال ہے تیرا لو کان علا امی کے دین اکنت قادیتہو اگر تیری ماں کے ذمہ کوئی پیسے ادا کرنے ہوتے کسی کے تو نے ادا کرنے تھے یا نہیں کارتنا ہاں میں نے ادا کرنے تھے فقال اقض اللہ اقضو اللہ اللذی له اللہ تعالی کا جو قرض ہے یہ بھی ادا کرو جیسے انسانوں کا قرض ادا کرنا تھا ویسے اللہ کا قرض بھی ادا کرو فَإِنَّ اللَّهَ أَحَقُ بِلْوَفَائِ جب بندوں کا قرض ادا کرنا ضروری ہے تو اللہ تعالی کا قرض ادا کرنا اس سے زیادہ بالولہ اہم ہے اس لیے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قیاس ضرورت کے وقت مجبوری ہو تو قیاس کر سکتے ہیں کوئی اور بات نہ سمجھا رہی ہو تو پھر قیاس سے کام لے لیں اگر کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کوئی مستہ موجود ہو پھر کوئی گنجائش نہیں ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے بہت سارے لوگوں نے صحیح حدیث کو چھوڑ کر بھی قیاس کیا ہے صحیح حدیث اس لیے بھی چھوڑی ہیں کہ یہ عقل کے خلاف ہے عقل کے خلاف ہو عقل کے مطابق ہو عقل سے خلاف نہیں ہوتا عقل سے بالہ تر ہوتا ہے اگر عقل کے مطابق سوچنے لگ جائیں تو ساری عمر بیٹھے رہے ہیں سمجھائے گی کہ سجدہ کیوں رکھا گیا نماز کے اندر رکوع کیوں رکھا گیا اللہ نے اپنا ذکر کر رہنا تھا بیٹھ کر کر لیتے تو یہ نماز روزہ ہی نہیں ہم سمجھ سکتے کہ اس کی کیا علتیں کیا وجوہ ہیں اس لیے وجوہ معلوم ہو جائیں تو الحمدللہ نہ معلوم ہو تو الحمدللہ آمننا باللہ وصدقنا اللہ پر ایمان لائے اس کے رسول پر ایمان لائے اللہ رب العزت یہ حق کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق اطاف فرمائے میں نے کوشش کی ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں امام خاری رحمت اللہ علیہ اور جماعت محدثین کے ان چار شریع اصولوں کے بارے میں نظریات خیالات افکار اور ان کا عقیدہ بیان کر دیئے جائے بغیر کسی تردد کے بغیر کسی قید اور شرط کے کتاب اللہ قابل قبول سنت رسول اللہ قابل قبول اور قیاس بغیر شرط کا نہیں قبول صحیح ہو تو قبول غیر صحیح ہو تو نہ مقبول کتاب سنت کی روشنی ہو تو قبول کتاب سنت کی روشنی میں نہ ہو تو غیر مقبول آگے پھر امام صاحب نے آگے جا کے اجماع کے بارے میں اہل علم کے اتفاق کے بارے میں بھی کچھ باتیں کیے ہیں زندگی رہی تو پھر صحیح نہیں تو پھر قیامت کے دن صحیح وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے ہر سب انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے question answer کا سیشن شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے دو چار چھوٹے چھوٹے اعلان ہیں ایک تو یہ ہے کہ اکثر بھائی پوچھ رہے تھے جو حفظہ کی ڈی وی ڈیز کے بارے میں تو یہ ساری تو نہیں لیکن میرا حال ہے کہ کافی زیادہ جو ہے وہ available ہیں آپ باہر سے جو ہے وہ خرید سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جب سے حفظہ بھائیں ہیں لگتا ہے کہ تمام بھائی جو ہے نہ کسی نہ کسی حوالے سے اس میں شرکت کرتے رہے ہیں تو کافی باتیں ہم نے سیکھی ہیں جو ایک بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کا علم جو ہے وہ ضرور حصل کرنا چاہیے اور اس کے لیے جو ہے جیسے کہ حفظہ نے کال بھی بتایا تھا کہ عربی زبان کا سیکھنا جو ہے وہ ضروری ہے اکثر بھائی کیونکہ یہاں پر فونڈیشن میں عربی سکھائی جاتی ہے اس میں زیادہ تر جو کلاسیز ہیں وہ انگلش میں عربی سکھائی جاتی ہے تو کافی بھائی جو ہے وہ پوچھ رہے تھے کہ اگر کچھ ایسا ہو سکے کہ ہمیں اردو میں جو ہے وہ عربی سکھائی جائے حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ عربی میں عربی سکھائی جائے تو بھائیوں کی جو ہے اس ڈیمانڈ کو دیکھتے ہوئے اس کے لیے ایک کلاس کا ہم رینج کرنا چاہ رہے ہیں جو بھائی اس میں شرکت کرنا چاہتے ہیں یہ اعتوار کو ہر اعتوار کو تین سے پانچ بجے تک ہوگی اور خوشخبری والی بات یہ ہے کہ جتنی بھی کلاسز ہیں یہاں پر وہ ان کی جو فیس ہے وہ تقریبا ہنڈرڈ سے لے کر ہنڈرڈ اٹھونٹی فائیو ڈالر ہوتی ہے لیکن یہ سپیشل کلاس ہے یہ آپ نے ٹرانسلیشن نہیں کرنی ہے اس کی کسی دوسری زبان میں جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں تو اس کی جو فیس ہے وہ ہاف رکھی گیا ہے صرف اپنے بھائیوں کے لئے تو مجھے نہیں امید ہے کہ یہاں سے کوئی بھی بندہ بغیر ریجسٹریشن کے آج جائے گا انشاءاللہ تعالی تو جو بھائی ریجسٹر اپنے آپ کو کروانا چاہتے ہیں وہ جب سوال و جواب کے بعد جو ہے وہ باہر کروا سکتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے وہ سوال لینا شروع کریں گے حسن یہ ایک سوال آیا ہے کہ اگر ایک تارک نماز جو نماز کی فرضیت کو مانتا تھا فوت ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑی جائے گی کہ نہیں یا اس کی نماز جنازہ میں شرکت کی جائے اگر وہ نمازیں پڑھتا تھا کبھی کوئی رہ جاتی سستی کی وجہ سے انکار نہیں کرتا تو پڑھنا چاہیے اس سے تارک نماز نہیں کرنا چاہیے نماز میں سستی کرنے والا کرنا چاہیے تارک نماز اور ہوتا ہے نماز میں سستی کرنے والا اور ہوتا ہے کیا زانی اور زانیاں کی آپس میں شادی ہو سکتی ہے کیا زانی کی شادی میں شرکت کی اجازت ہے اگر یہ یقین ہے کہ وہ شخص واقعہ ہی زانی ہے ایک تو اسلامی عذاب کا خیال رکھا کریں اس قسم کے لفظ بولنے سے پریز کیا کریں اس کے لیے متبادل لفظ بدکاری کا لفظ ہے برائی کا لفظ ہے قرآن کریم نے جیسے صحیح کا اختیار کیا ہے پوری ہمیشہ گفتگو میں خیال رکھیں کہ وہ ایسا لفظ بولیں جس سے وہ مفہوم ادا ہو جائے تو برا لفظ زبان پر نہ آئے تو زیادہ بہتر ہے اس کے بارے میں ایک بات تو یہ ہے کہ یقین کیسے ہوا ویڈیو فلم بڑی ہوئی ہے یہ چار گواہوں نے بتا دیا ہے یہ یقین عام طور پر نجائز ہوتا ہے یہ تنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے آنکھوں سے دیکھ کر بھی یقین کرنے کی جائزت نہیں ہے تو ویسے کیسے یقین ہو جائے گا تو یہ یقین والی بات سوچا کیوں ہے اس پر یہ یقین کیوں کیا ہے یہ ملے نظر ہے کتنی جلدی یقین نہیں کرنا چاہیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک آدمی کو چوری کرتے دیکھا تو کہنے لگے تو نے چوری کی ہے اگر میں نے نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے میں نے دیکھا ہے تو نے کی ہے میں نے نہیں کی میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ کہنا کہا اللہ کی قسم نہیں کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے میں اللہ کی تصدیق کرتا ہوں اپنی آنکھوں کی تقریب کرتا ہوں مجھے دوکہ لگایا ہے دیکھنے میں انہیں واقعی نہیں کی ہوگی تو یہ رویہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی وہ دوسری عدب والی بات بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے خندیر کو دیکھا آتے ہوئے تو کہنے لگے انفض برحمت اللہ اللہ کی رحمت سے آرام سے گزر جاؤ کسی نے کہا یہ خندیر ہے اس کو کہہ رہا ہے انفض برحمت اللہ کہتے ہیں وہ خندیر ہے میں اپنی زبان تو نہیں خراب کر سکتا تو یہ بدکار اور بدکار عورت کے نکاح کے بارے میں بڑی شدت پائی جاتی ہے دو مختلف مذہب ہیں ایک تو اتنا شدید ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہاتھ لگ گیا ہے تو پھر بھی نکاح ختم دوسرا کہتے ہیں کہ بے شک وہ حرام کی اس کی بیٹی کیوں نہ ہو اسے بھی نکاح ہو جاتا ہے یہ دونوں باتیں غلط ہیں درمیان کا راستہ ہے گنجائش ہے کرنے کی بلکہ پردہ ڈالتا ہو تو کر دینا چاہیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ اس سے اگر پردہ پڑتا ہے والدین کی عزت بچتی ہے اور بچے بچے کی عزت بچتی ہے تو یہ کر دینا چاہیے عور کیا تھا اس کے بارے میں اس کی جنازہ بھی پڑھنا شادی میں شرکت کرنا کیا شادی میں شرکت کی جا سکتے شادی کافروں کی بھی شرکت کر سکتے ہیں گناہ گار کی شادی مطلب گناہوں سے پاک ہوگا پھر شادی میں شرکت کریں گے سب سے بہتر شکر کیا ہے ان کے ادا کرنے کا سب سے بہتر شکر الحمدللہ سب سے بہترین شکر کا کلمہ الحمدللہ الحمدللہ جو دیا اس پر بھی شکر جو نہیں دیا اس پر بھی شکر ساری تاریخ ہیں تیری الحمدللہ ہی کلمہ شکر عربی جو ما ہی الخطوات اللہتی تتخذها تتخذ فی طلب العلم و ما ہی الكتب اللہتی جبدو بها وجزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ خیر على هذا السوال الطیب ارجو ان تراجع القائمین على المؤسسة وتمشی معاہم فی طلب العلم انشاءاللہ یفیدونک ویرشدونک الى ما فیه صلاح دینک و دنیاک فعليک ان تمشی معاہم بالخطوات اللہذی هم يمشون و تختار القطب اللہتی هم يختارون لکا هذا احسن لکا انشاءاللہ اما انا فمسافر لا سطیو نمشی معاک ولا سطیو نرشد الى ما فیه خیر محترم شیخ میرا سوال ہے کہ کچھ عالم یہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دفن ہوئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پردہ نہیں کرتی تھی مگر جب عمر فروق وہاں دفن ہوئے تو پردہ کرنے لگیں کیا یہ درست ہے یہ درست ہے یہ بس وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حیاء کا ثبوت دیا ہے اور اس کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے ایک مسلمان مرد حسائی عورت سے شادی کرتا ہے بغیر مسلمان کی یہ اور کوٹ میں شادی کرتا ہے اور نقا نہیں پڑھواتا آیا اس کی شادی جائز ہے اور اس کے لئے کیا حکم ہے یہ ہے پوچھنے والی بات نقا نہیں کرتا ہے یہ نقا کیوں شادی کیوں کہتا ہے اس کو نقا نہیں کرتا ہے شادی کرتا ہے جس نے سوال کیا وہ مجھ سے بڑا عالم ہے بعض حضرات کا ذن ہے کہ نماز میں جتنی بھی جہری تکبیریں ہیں کیا مقتدی حضرات بھی جہری تکبیریں کر سکتے ہیں کیا کوئی نس احادیث میں موجود ہے یہ تو پہلے ہماری آمین نہیں جائے جہری بیداشت ہوتی ہے اب ساتھ تکبیریں بھی جاری کھڑا کرنا ہے یہ کس کا خیال ہے کوئی رائے نہیں امامی کرے گا جہری بس جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑا جاتا ہے تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں آتی ہے اس کا تو پتہ نہیں بارہ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا جاتا ہے کیسے پہنچا جاتا ہے وہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کسی بھی میت کے لیے آپ دعا کریں اس کو خبر دی جاتی ہے کہ فلان نے ترے لیے دعا کیا یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے سمجھ سے بالت ہو کیسے واللہ حوالہ دوسری بات یہ ہے کہ روح واپس آتی روح نکلی کہاں ہیں قبر میں انسان زندہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی انبیاء اکرام بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے دنیا بھی زندگی نہیں ہے قبروں کے اندر ازاب سواب ہے ازاب سواب جو ہے وہ روح کے ساتھ یہ ہے معاملہ سب سے اچھا طریقہ گناہوں سے بچنے کا کیا ہے قرآن کریم کی تلاوت ذکرِ الٰہی اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ سمجھنا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اس کی مشک کرنی چاہیے بار بار گوھر کرنا چاہیے جب بھی گناہ قریب آئے سمجھے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے وہ یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا ہے اور میں گناہ کروں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہیں تو گناہ کریں گے نا جہاں بھی گناہ کریں گے وہاں اللہ کی زمین پر ہوں گے اللہ کے اسمان کے نیچے ہوں گے تو کیسے حمد بڑھے گی بس اللہ تعالیٰ کی نگرانی کو یاد رکھے اس کے بغیر اور کی طریقہ نہیں یہ گناہ سے بجھنے آپ ہمیں کیا ایڈوائس کرتے ہیں کہ حدیث کو ہر روز اپنی زندگی میں کس طرح سٹڈی کیا جائے اور اس کو کیسے استعمال کیا جائے اور اس کو کس طرح دوسروں کو ٹیچ کیا جائے اور کہاں سے سیکھی جائے میری معلومات کے مطابق یہاں سکھاتے ہیں یہاں سے سیکھیں یا اس کے علاوہ جو جگہ آپ کے قریب ہو جہاں سے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہوں وہاں سے سیکھیں اور کچھ حدیث ہوتی ہیں انسان کے دل کی اصلاح کے لیے انسان کی تربیت کے لیے موت یاد دلانے والی لوگوں کے حقوق یاد دلانے والی ان کو زیادہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اپنی اصلاح کے لیے اس کے علاوہ جب کوئی عمل کرتے ہیں آپ اس میں تردد کا شکار ہوتے ہیں مسئلہ جیسے آپ پوچھتے ہیں کسی نے مسئلہ بتا دیا ہے تو اگر حمد پڑتی ہے اور اگر اللہ تعالی نے کوئی تھوڑا بہت حرم دے رکھا ہے تو کسی حدیث کی کتاب میں کھول کر رو مسئلہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ اللہ کے نبی نے کیا کہا ہے کہیں کسی نے آپ کو غلط تو نہیں بتا دیا تو یہی طریقہ ہے پھر ایسے ہی جب کسی کو دیکھیں کو غلط کر رہا ہے تو اس کو بھی حدیث کی روشنی میں ٹوکنے کی کوشش کریں حدیث جو بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ ریاض السالحین یا کوئی اس قسم کی حدیث کی کتاب گھر میں رکھیں اس کو مسلسل پڑھتے رہے ہیں فروی زبان سیکھیں اور اس کے بعد پھر خود برائے راست حدیث پڑھنے کی کوشش کریں اس سے زیادہ فائدہ ہوگا انشاء باہر کیا مسیقی کے حرام ہونے میں خلاف ہے خلاف لکھا میں یعنی کہ پتن پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف ہے اور اگر حرام ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید میں اس کی کیوں اجازت دی تو جیسے بات سننا ہے اس کو غلط مانا نہ پہنا نا مسیقی بزارتے خود ایک فطری عمل ہے اس کا جواب ہاں میں دینا ہے کہ مسیقی حرام ہے جو کی بات نہیں ہے مسیقی کے استعمال کہاں ہو رہا ہے مثال کی طرح قرآن مجید جو ترنم سے پڑھا جاتا ہے یہ مسیقی ہے یہ حرام نہیں ہے پتوں کی آوازیں آتی ہیں چڑیاں چاہتی ہیں یہ سب مسیقی ہے تو اچھے شیر موت یاد دلانے والے نبی ساتھ و اسلام کی صفت کے شیر اللہ تعالیٰ کی حمد کے شیر جو گا گا کے پڑھے جاتے ہیں یہ ساری مسیقی ہے اس لیے نبی ساتھ و اسلام سے اگر کہیں آپ کو ایسا شبہ پڑھے گا کہ مسیقی جائز نظر آتی ہے تو وہ جائز حصہ ہوگا اس کا نبی ساتھ و اسلام قرآن پڑھتے تھے تو وجدواری ہو جاتا تھا لوگ تو وہ مسیقی کی وجہ سے تھی مسیقی تو ایک فطری عمل ہے لیکن اس کا غلط استعمال گانے گانے کے لیے استعمال کرنا لوگوں کی جذبات بڑھکانے کے لیے اس کو استعمال کرنا غلط باتوں کے لیے مسیقی استعمال کرنا یہ غلط ہے جہاں کہیں آپ کو شبہ پڑھے کہ نبی ساتھ و اسلام سے مسیقی کا جواز نظر آ رہا ہے وہ فطری مسیقی ہوگی اور اس کا جائز حصہ ہوگا حرام حصہ نہیں ہوگا اس کا نبی ساتھ و اسلام سے سوچا جا سکتا ہے کہ متلکن یہ کہیں کہ مسیقی حلال ہے یہ نہیں کہا جا سکتا متلکن کہیں کہ مسیقی حرام ہے تو نبی ساتھ نے فرمایا مَدْلَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْعَانِ الْقُرْعَانِ جو قرآن کو گاغے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اب قرآن کو گاغے پڑھیں گے تو یہ کیا ہے یہ حلال مسیقی ہے یہ نیک روحوں کی غذا ہے بری مسیقی اور مسیقی کا برا استعمال پرید روحوں کی غذا ہے اس لئے جہاں بھی آپ کو نبی ساتھ و اسلام یہ صحابہ اکرام سے مسیقی کے جواز کی کوئی دلیل دی جائے تو سمجھ لیں کہ یہ حلال مسیقی ہے فطری مسیقی ہے جو مسیقی اس وقت جس کو مسیقی کہا جاتا ہے یہ مسیقی نہیں حلال ہے جہاں جو اب مسیقی کا استعمال ہو رہا ہے یہ نہیں جائز کوئی بھی اس کا کوئی حصہ بھی یہاں تو آپ کو معلوم ہے آپ کس مقصد کے لیے اسے استعمال کیا جا رہا ہے یہ نبی ساتھ و اسلام سے سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ آپ اس کو استعمال کرتے ہو جی 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 وہی ان کو دیکھ کے نبی ساتھ و اسلام نے کانو میں انگلیاں دے رہی تھی وہ کس لیے دی تھی مسئلہ یہ ہے کہ اکیلی مسیقی تو ہوتی نہیں کہیں کسی چیز کے ساتھ ہوگی قرآن گانے کے لیے اگر مسیقی ہے فطری مسیقی تو اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے گند کے لیے مسیقی ہے تو بلا شبہ حرام ہے تو آتالات جو ہیں یہ نبی سلام نے اس کو حرام کرا دیا ہے پوچھتے ہیں کہ قضائے عمری کا کیا حکم ہے قضائے عمری کوئی نہیں یہ گھڑی ہوئی بات ہے دین و شریعت کے اندر اس کا کوئی تصور نہیں ہے قضائے عمری کا دین و شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے یہ اپنے پاس سے گھڑی ہوئی بات ہے قضائے عمری کا کوئی طریقہ نہیں توبہ ہے جو نمازیں رہ گئی ہیں ان کی توبہ ہے جو کسی مجبوری سے چھوڑی ہیں وہ پڑنی پڑیں گے داڑی کم از کم کتنی ہونی چاہیے جتنی آ جائے پھر یہی پوچھ رہا ہے کہ کیا ٹیکسی کا کام کر سکتے ہیں کیا مطلب ٹیکسی کا یعنی کہ ٹیکسی چلا سکتے ہیں کیوں نہیں چلا سکتے ہیں حلال کی کمائی کرنا منع ہے اس کا زیادہ صحیح ہے کہ یہاں کے علماء سے مسئلہ پوچھیں وہ زیادہ صورتحال کو جانتے ہیں میں اجنبی آدمی ہوں یہاں کے حالات میں جانتا ہے کسی شرابی کو اٹھانا کسی کافر کو اٹھانا منع نہیں ہے لیکن اگر اسی ٹیکسی کے اندر کو برائی ہو رہی ہے پھر جروع یہ مجھے اتنی سمجھاتی ہے لیکن مجھے اپنی سمجھ بہت زیادہ اعتماد نہیں ہے یہاں کے محول کو میں نہیں جانتا مقاہ تو مقرر جگہ ہے جب بھی وہاں سے جاز گزرتا ہے یا اس کے پاس سے جاز گزرتا ہے تو بتا دیا جاتا ہے اگر کسی ایسی ایرلائن میں ہو جس کا پتا نہ ہو تو پھر کہیں سے پتا چلائیں کہ کتنے فاصلے کے بعد اگر پھر بھی اتمنان نہ ہوتا ہو تو اندازہ لگا لیں کہ جب سعودی عربانے میں گھنٹا کر رہتا ہے اس وقت احرام باز لیں یہ احتیاط کی راہ ہے مواقعی جو ہیں نا مقرر ہیں یہ بیت اللہ ہے ایک مکات یہاں ہے ایک یہاں ہے جب یہاں سے جاز گزرے گا یہ ضروری نہیں ہے کہ اوپر سے گزرے یہاں سے گزرے گا تو اس کے برابر وہاں سے آپ احرام بندے گے جب بھی اس کے برابر جائیں گے احرام بندے گے اگر اوپر سے گزرنا ہے تو پھر ضروری ہے کہ وہیں احرام بندے تو بعض دلے مسلمان ائرلائنے تو بتا دیتی ہیں کہ اب اس کے پاس سے یا اس کے اوپر سے گزر رہا ہے دوسری ائرلائنے نہیں بتاتی ہوں گی غالبا تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پوچھ لیں کسی سے تو کوئی میرا خلق مقات ایسا نہیں ہیں جو گھنٹے کی مسافت سے زیادہ ہوگا گھنٹا پہلے باندھ لیں پھر بھی اتنا نہیں ہوتا باز لوگ کہتے ہیں کہ صرف اس حدیث کو ماننا چاہیے جو قرآن اور عقل کے خلاف نہ ہو میں نے پہلے بھی یہ بات کی ہے کہ عقل تو خیر کس کی عقل کے خلاف نہ ہو کفار کی عقل کے سارا قرآن خلاف ہے وہ قرآن کا کیا کرے مجرموں کی عقل کے سارے حدیثیں خلاف ہیں کس کی عقل میں یار ہے ایک بات تو یہ ہے ابھی آپ نے پڑا ہے اتنا ہی مرآیا کو اگر کوئی عقل کے خلاف ہو حدیث تو عقل میں گھڑ پڑ ہوگی حدیث میں گھڑ پڑ نہیں ہوگی باقی رہا کہ قرآن کے خلاف نہ ہو قرآن کے خلاف کو حدیث ہو سکتی ممکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھانے آئے تھے قرآن کی مخالفت کرنے آئے تھے کوئی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے ایک بھی صحیح حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے علماء تو بڑی چیز ہیں ہم انتہائی قسم کے طالب علم ہیں میرے سامنے لائے کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا صحیح مطلب کیا ہے انشاءاللہ رضی ہے دیکھنے میں بہت ساری عیتیں میں نے کال آپ کو مثالیں بھی دیتی کئی عیتیں ہیں جو دوسری عیتوں کے خلاف ہیں ان کا کیا کریں آپ کو دو ٹوک الفاظ میں بتایا قرآن کے لفظ ہے تُو ہدایت نہیں دے سکتا دوسری عیت میں تُو ہدایت دیتا ہے اب دونوں کو چھوڑ دیں قرآن قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے اللہ کی بات اللہ کی بات کے خلاف ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے جو آپ کو دے لے لے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے خلاف باتیں کرنے آئے تھے قرآن کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سنتے تھے تو آپ کا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا غصے تھے یہ بندے کو سوچنا ہی نہیں چاہیے کہ کوئی حدیث قرآن کے خلاف ہوگی اس لیے یہ بات غلط ہے ایک حدیث بھی لوگوں نے گڑھی ہوئی ہے یہ کہ جو حدیث جو ہے قرآن کے خلاف ہو اس کو چھوڑ قرآن کو قرآن پر پیش کریں حدیث کو اگر قرآن کے خلاف ہو تو نہ مانیں قرآن کے مطابق ہو تو علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کو ہم نے قرآن پر پیش کیا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے اس لیے اس کو چھوڑ دو یہ حدیث کہ آپ یہ حدیث موضوع ہے جوٹی ہے کہ حدیث کو قرآن پر پیش کریں مطابق ہو تو مانیں مخالف ہو تو نہ مانیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے علماء کہتے ہیں کہ ہم نے اس حدیث کو قرآن پر پیش کیا ہے قرآن کہتا ہے نبی جو دے لے یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی مانیں کوئی نہ مانیں اس لیے یہ حدیث غلط ہے کوئی ایسی حدیث نہیں ہے صحیح جو قرآن کے خلاف ہو دیکھنے میں بعض اوقات نظر آتی ہے تو علماء پڑھتے کس لیے ہیں اس لیے تو مہنتیں ہو رہی ہیں ساری ہمیں اس بات کا کیسے پتا چلے گا کہ کوئی ارگنزیشن اور مسجد بدت میں ملوث ہے اور اس کو ہم کس طرح مدد کر سکتے ہیں اس بدت سے بچنے کے لیے نہیں سمجھائے بات ترجمہ نہ کریں نا مفہوم آپ کو سمجھایا تو سمجھا دیں یا جس نے کیا اس وعال سامنے آئے تو وہ بتا دے کہہ رہا ہے سنت کا علم حاصل کریں جہاں سنت کی خلافر دیئے وہ بدت ہے اس کے بعد اگلی بات ہے کہ آپ ان کی کیا مدد کر سکتے ہیں یا ان سے بچنے کے لیے کہا کر سکتے ہیں ان سے بچنا بارا جو بدت کا ارتکاب کرتا ہے اس کے قریب نہ جائے اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو بدت سے بچانے کی کوشش کریں جیسے نبی صاحب نے ظالم کو بھی بچاؤ ظالم کی بھی مدد کرو مظلوم کی بھی مظلوم کی تو ٹھیک ہے ظالم کی کیسے کریں نہ اس کو ظلم سے بچاؤ تو جو بدت کا ارتکاب کرتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ مل کر بدت کا ارتکاب شروع کر دیں اس کو بدت سے ہٹانے کی کوشش کر اگر تعلق ہے اگر ہٹانے کی ہمت نہیں ہے تو وہ تعلق نہ رکھیں اگر کوئی کافر کسی انسان کو بچاتے ہوئے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا یا دوز ہی وہ کافر کے بچنے والا ہے اگر کوئی کافر کسی انسان کو بچا کافر ہم کافر کافر تو یہ پوچھنے کی بات ہے کوئی آپ کو پتہ ہی ہے کافر ہے کہاں جانا ہے انہیں اپنے لئے کون سا راستہ منتخب کیا ہوا ہے نسالاللہ حالا فی ہے جب بچے ہیں سٹوڈنٹ کو پوچھتے ہیں اچھا اچھا آنے کافر کوئی بھی نیکی کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے جب تک ایمان نہیں ہے کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے کوئی بھی کارنامہ سر انجام دینے کے لئے اس ملک کی نیشنلٹی ہونی چاہیے برنا پکڑے جائیں گے اگر کوئی شخص لاعلمی کی وجہ سے بدد کرتا ہوا فوت ہو جائے تو اس کا معاملہ کیا ہوگا وہ بدد کا حجم دیکھا جائے گا اگر وہ ایسا ہے بدد ایسی ہے جو لاعلمی میں ہو سکتی ہے پھر تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اگر کھلی ٹھولی بدد ہے دنیا اس کو چیخ چیخ کے بتا رہی ہے بدد ہے اس کو پتا بھی چل رہا ہے لوگوں کی بات سن بھی رہی ہے لیکن وہ توجہ نہیں دیتا تو پھر سہت درمی ہے اور حدیث نہ سننا اور حق کی بات نہ سننا یہ جرم تو ہے اس کی اللہ تعالیٰ کہا تو معاف کرے اللہ چاہے تو سزا دے دے بندہ جدے جا رہا ہے مگر وہاں جانے کے بعد عمرہ کا ارادہ ہے تو پھر جدے والا آدمی کہاں جدے سے احرام بانے گا سمجھا گئے جدے سے احرام بانے گا گیا کسی اور کام کے لیے ہے پھر جدے جانے کے بعد پرگرام بنایا ہے عمرہ کا جہاں ٹھہرہ ہوئے وہیں سے احرام بانے گا اگر کوئی مکہ گیا ہے بغیر عمرہ کے ارادے سے تو مکہ چلا گیا ہے وہاں اپنے کام شام کیا اب اس کا عمرہ کا ارادہ بان گیا ہے اپنے گھر سے احرام بانے گا مقات کے بعد جہاں بھی کوئی ہوتا ہے وہ اپنے گھر سے احرام بانتا ہے کیا سورہ و واقعہ پڑھنا مغرب کے بعد سنت ہے یا نہیں حدیث صحیح نہیں ہے لیکن بہت زیادہ ضعیق بھی نہیں ہے تو قرآن کریم پڑھنا خیر و برکت کے لیے یہ تو کوئی مختلفی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس حدیث کو فالو کرنا کوئی زیادہ مناسب نہیں ہے لیکن چونکہ حدیث ہے اور بہت زیادہ ضعیق نہیں ہے صحیح بھی نہیں ہے اس لیے میں بھی تردد کا شکار ہوں ویسے میں نے پڑھ کے دیکھی یہ فائدہ ہوتا ہے بلہ فالو مستوات بیتر بغ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض چیزیں جو ہوتی ہیں یہ ہے نا مثال کے طور پر اس میں دو چیزیں ہیں ایک سورہ واقعہ پڑھنا خیر و برکت کے لیے ایک اس حدیث کی وجہ سے پڑھنا اب سورہ واقعہ پڑھنے میں تو نہیں اختلاف کر سکتے نا کوئی آدمی کہے میں نے رضواللہ فرانسوٹ پڑھنی ہے تو کیا رج پڑھے قرآن پڑھنے سے کیسے رکا جا سکتا ہے لیکن اگر اس حدیث کی وجہ سے مثال کے طور پر حدیث میں آتا ہے جو آدمی چاریس حدیثیں یاد کرے ہو قیامت میں فقی اٹھایا جائے گا اب چاری حدیثیں بیان کرنا تو ملا نہیں ہے نا اس حدیث کی وجہ سے بیان کرے گا تو یہ حدیث ضعیف ہے امام ناوی رحمت اللہ علیہ نے جمع کی انہوں نے یہی بات لکھی ہے کہ میں باقی جو حدیثیں نشر کرنے کی حدیثیں ہیں ان کی روشنی میں میں یہ حدیث بھی ہے اگرچہ یہ صحیح نہیں ہے لیکن حدیث نشر کرنے کی رویتیں صحیح بہت زیادہ ہیں ان کی روشنی میں تو انہوں نے پھر نا چالی نیرے نے بتالی کرنی ہے تاکہ وہ ضعیف حدیثیں بچ جائیں اس لئے آپ سورہ واقعہ اگر پڑھنا چاہتے ہیں صرف سورہ واقعہ پر محدود نہ رہیں یا روزانہ نہ پڑھیں کبھی پڑھ لی کبھی نہیں پڑھ کبھی ساتھ الرحمان پڑھ لی کبھی ساتھ الحدیث پڑھ لی تاکہ وہ ضعیف حدیث پر عمل سے بھی نکل جائیں اور کام بھی ہوتا رہے آپ نے کہا کہ ہم نے حدیث میں پڑھا کہ فرض کے علاوہ نوافل گھر میں پڑھنا افضل ہیں تو تراوی اور تحجد کو باج مات پڑھنے کا کیا حکم ہے خاص کا رمضان میں میری بات ہوئی ہے کہ آپ نے کہا والی بات غلط ہے نبی صاحب نے کہا ہے میں نے نہیں کہا اگر میں نے کہا ہے تو میں ایسی کی تیسی میری میں نبی صاحب اسلام کی بات کے ساتھ کوئی بات کروں تو نبی صاحب اسلام نے کہا ہے میں نے وہ آپ کو سنایا ہے نبی صاحب نے حرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل ترین لیکن اس میں جو ہے نا وہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک نماز اور ایک قرآن مجید کی تلاوت پورے کی جس کو حفظ ہے اور وہ پڑھ سکتا ہے خود تو اس کے لیے تو افضل یہی ہے گھر کے اندر پڑھے لیکن اگر کسی کو قرآن مجید حفظ نہیں ہے قرآن مجید سننا چاہتا ہے تو وہ مسجد میں آ کے پڑھ لے اس لیے کہ مسجد میں پڑھنا بھی وہ ساتھ ہی تھی وہ بھی حدیث کہ صاحبہ اکرام پڑھتے رہے دو تین دن پڑھتے رہے اس کے بعد ابی ساتھ اسلام جن کو روکا وہ روکا کس لیے خطرہ تھا کہ فرد نہ ہو جا اب وہ خطرہ ٹل چکا ہے اس لیے کوئی حفظ نہیں پڑھی جا سکتی ہے لیکن اگر کوئی حافظ ہے اور وہ امام نہیں ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ گھر میں پڑھے میں نے ایک فتوہ سنا ہے کہ غیر مسلم ممالک میں رہنا حرام ہے اور ہمیں لا تسالو ان اشیاء ان تبدلکم تسوکم ایسے سوال نہ کرو جو کا جواب آپ کو اچھا نہ لگے جماعی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے دیان سے پڑھے جماعی آئے تو کیا پڑھنا چاہیے مو بند کرنا چاہیے اس کو روکنا چاہیے شیطان کی طرف سے ہوتی ہے برخصوص نماز میں انتہا ہمیں چلی زرہ پرس یای اللہ اللہ ادھر اگر کسی بھائی کا سوال ہے تو ضرور کرنا ہے ختم ہوگیا ہے تو بس ختم کر دے چھوٹی دے دے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں ہمیں توڑا سوال ہے ایسے میرے پڑھنے قضا ہو جانے والی نمازیں آیا وہ نمازیں وہ آئندہ والی نمازوں کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتا ہے جیسے عشاء کی نماز عشاء کے ساتھ میں نے پہلے بھی وضاحت کی ہے کہ نمازیں دیکھی جاتی ہیں کتنی کے رہی ہیں اگر پتہ نہیں ہے کتنی کے رہے گئی ہیں پھر ان کے پڑھنے کی کوئی صورت نہیں ہے اگر پتہ ہے کسی بیماری کی وجہ سے کسی مجبوری کی وجہ سے ایک دو تین چار نمازیں پتہ ہے فلان فلان چھوڑی ہوئی ہے پھر ان کو اولی فرصہ پڑھنا چاہیے انتظار نہیں کھائیں ایک روزانہ ایک نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھیں گے یہ درست نہیں ہے یا یہ بندے نے ایک سال نماز نہیں پڑھی مثلاً اب پورا ایک سال ایک نماز پڑھ رہا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کے لئے توبہ استغفار اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے تجارت کے لین دین میں ہدار کی تجارت میں منافع کی شرح میں زیادتی کی جا سکتی ہے اگر نقد لے کر مقرر رقم یا اصل ذر سے زیادہ لیا جا سکتا ہے کس توں کی شکل میں تجارت کے لین دین میں ہدار کی تجارت میں منافع کی شرح میں زیادتی کی جا سکتی ہے اگر نقد لے کر مقرر رقم سے یا اصل ذر سے زیادہ لیا جا سکتا ہے یہ میں سکتا ہوں اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک آپ کا خیال ہے کہ یہ گاہ کو دار خریدے گا چیز اپنا پروگرام سو روپے کی بیچنے کا ہے گھڑی ہے آپ نے بیس ہزار ڈالر کی بیچ نہیں ہے اگر کوئی نقد ادارہ ہے آپ فیصلہ کر لیتے ہیں اگر نقد گاہ گا گیا تو بیس ہزار کی بیچ دوں گا ادارہ ہے تو پچیس کی بیچ دوں گا اس میں کوئی حرج نہیں ہے آپ کی چیز ہے جیسے چاہیں بچے اس کو اور اٹر کر دیں نقد کو سستی دے دیں ادارہ کو مہنگی دے دیں فیصل بھی کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر سودہ ہو گیا ہے سودہ ہونے کے بعد وقت لیٹ کرنے پر اس میں ایک پیسے کی بھی اضافہ کی ادائیگی کا وقت مقرر ہو قیمت مقرر ہو کم ہو یا زیادہ اس کی کوئی حصیت نہیں ہے اس کی اجازت ہے ایسے ہی کسٹوں والا کسٹوں تو ادار ایک ہی بات ہے کسٹیں اور ادار ایک ہی بات ہے کسٹوں کی وجہ سے آپ چیز مہنگی کر دیتے ہیں کوئی حد نہیں ہے لیکن بیچنے کے بعد کسٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے پیسے بڑھیں یہ حرام ہے چھے کسٹیں کی ہوئی ہیں اب یہ شرط رکھی ہوئی ہے کہ اگر اس نے فرانکس لیٹ کی تو پیسے بڑھ جائیں گے یا میس ہو گئی تو پیسے بڑھ جائیں گے یہ بے شک وقت پر بھی ادا کرتے ہیں معدہ ہی حرام ہے اس سے سعودہ بھی حرام ہے لیکن اگر آپ نے اپنی چیز ہے فیصلہ کیا ہے کہ کوئی نقدگاہ ہوگا تو اتنے کی بیچوں گا ادارگاہ ہوگا تو اس طرح کی بیچوں گا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے آپ کی شائع ہے اس لیے کہ وہ بیچنے کا وقت مقرر نہیں ہے منافع کی شرح مقرر نہیں ہے شریعت کے اندر جتنا نبی صاحب صاحب نے ایک آدمی کو بیجا بکری خریدنے کے لیے اس نے ان پیسوں سے دو بکرییں خرید دیں ایک اتنے پیسوں کی بیجی پیسے بھی پورے واپس لیا ہے بکری بھی واپس لیا ہے سو فیصل منافع نبی صاحب نے اس کے لیے خیر و برکت کی دعا کی اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ چیز کو بیچنے کے لیے ٹائم لیمنٹ مقرر نہیں ہے کہ آپ چیز خریدنے کے بعد اتنی مدت میں بیچنا ضروری ہے آپ کے لیے اب کسی آدمی نے پچاس سال پہلے سونا خریدا ہے اب وہ کیا کرے اب کتنا نفع لے اس کا وہ تو کئی سو فیصد ہو جائے گا جب شریعت چیز کو بیچنے کے لیے وقت نہیں مقرر کرتی تو منافع کی شرح بھی مقرر نہیں ہو سکتی منافع کی شرح شریعت میں مقرر نہیں ہے استحصال نہیں کرنا چاہیے کہ چیز نہ ملتی ہو کوئی بندہ مجبوری سے وائدہ سکتی یہ غلط ہے لیکن منافع کی شرح مقرر نہیں ہے نقد اور ادھار میں فرق کرنا بھی منع نہیں ہے لیکن سودہ کرنے کے بعد منع ہے حرام ہے اس کے بعد نہیں کنجاش ہو سکتی پوچھتے ہیں کہ اب عبادت کسے کہتے ہیں یہ تو وہی کن والی بات ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے عبادت اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو عاجز کر کے پیش کرنے کا نام ہے اور ہر کام اللہ کے لیے کرنے کا نام ہے عبادت صرف ماز روزے کا نام نہیں ہے پھر اس کی بیشمار قسمیں ہیں اصل عبادت کا منع ہے تظلل اپنے آپ کو اللہ کے سامنے نیچہ کرنا ہے اس کے بعد پھر اس کی بیشمار قسمیں ہیں وہاں لوگوں کو گلتی لگی ہیں پکارنا یہ بھی عبادت ہے دعا کرنا یہ بھی عبادت ہے خوف کھانا یہ بھی عبادت ہے محبت کرنا یہ بھی عبادت ہے پر اٹھے پیٹھے چیخیں مار کے پکارنا استغاثہ کرنا یہ بھی عبادت ہے تو اس میں لوگوں کو گلتی لگی ہوئی ہے اس لیے وہ یا رسول اللہ میں لوگوں کا اختلاف ہے تو اس کو عبادت نہیں سمجھ دے حالانکہ یہ عبادت ہے قرآن کریم میں سورہ مریم کے اندر صاف صاف موجود ہے کہ اسی کام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کہا اسی کو دعا کہا ایک ہی چیز کو عبادت اور دعا ایک ہی چیز ہے دعا نبی صاحب نے دعا مخل عبادت یہ تو عبادت کی جان ہے دعا استغاثہ بھی عبادت ہے دعا بھی عبادت ہے محبت بھی عبادت ہے خوف بھی عبادت ہے امید بھی عبادت ہے اس لیے اسحاف رفض میں کہا جا سکتا ہے کہ پوری زندگی عبادت ہے اپنا ہر کام اللہ کے لیے کرنا یہ عبادت ہے اگر کسی جگہ پر مسجد ہو اور لوگ اس مسجد میں نہ جائیں تو کیا وہ گناہگار ہیں اب اس کا جواب بھی ہاں نامی دینا مشکل ہے مسجد میں کیا ہو رہا ہے مسجد تو ہے لیکن اس میں کیا ہو رہا ہے اگر اس میں کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جو مسجد کی عزت و وقار کے منافی ہے تو وہاں تو نماز کے لیے جانا ہے تو نہیں جانا چاہیے پھر نماز وہاں کیسے پڑے گا آدمی اگر کتاب و سنت کے مطابق وہاں دین پر عمل ہو رہا ہے پھر سستی کی وجہ سے یا کسی لڑائی کی وجہ سے یا کسی بھوگز کی وجہ سے یا کسی حسد کی وجہ سے نہ جانا یہ جرم ہوگا ہاں نامی جواب دینا اس کا مشکل ہے اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُمَ عَلَّهِ عَبَادَ ہاں جی تو مسجد تو نہ ہوئی نہیں پھر مسجد تو نہ ہوئی نہیں پھر یہ تو مشکل نہیں مکہ نے حرام کے پیسے نہیں لگا تھے بیت اللہ چھوٹا کر دیئے تھا ابھی تک چھوٹا ہے کونسی حدیث کی قسم کو ہم پہلے رکھیں گے عمل والی یا قول والی دونوں کو سامنے رکھیں گے اگر تکرا رہی ہو عمل والی حدیث اور قول والی حدیث تکرا رہی ہو عمل کچھ اور کہہ رہا ہو قول کچھ اور کہہ رہا ہو اس صورت میں قول کو اولیت حاصل ہوتی ہے عمل میں یہ خطرہ ہوتا ہے کہ شاید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کچھ اور کیا کچھ اور اس صورت میں کہا ہے اس پر عمل کریں گے کیے پر عمل نہیں کریں گے اگر تکرا رہی ہو تو اس لیے کہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو سکتا ہے کہنا خاص نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ کھڑے ہوگر پشاب نہیں کرنا بیٹھ کر پشاب کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو کر پشاپ کر رہے تھے اس کی وجود بیان کی ہیں یا تو آپ کی خصوصیت تھی یا آپ بیماری کی ویسے اس وقت بیٹھنا ممکن نہیں تھا آپ کے لیے یا کوئی ایسی جگہ تھی جہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی گندی جگہ تھی اس قسم کی تعویلیں کی گئی ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان قائم رہے گا کہ پشاپ کھڑے ہو کر نہ کریں بیٹھ کر کریں یہ عمل اور قول ٹکرہ رہا ہے قرآن کو حفظ کرنے کا بے ترین طریقہ اور آسان طریقہ کیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا پورا سواب ملتا ہے بیٹھ کر پڑھنے کا آدھا سواب ملتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ یہ حدیث گزری ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر روضہ ملا کے نہ رکھو خود ملا کے رکھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ بتائی کہ تمہیں پتا نہیں ہے مجھے تو اللہ اللہ رات کو کھلا دیتا ہے تمہیں نہیں کھلاتا تو یہاں کول اور فعل تکرا رہا ہے لیکن ہم نے کول کو لینا ہے فعل کو نہیں لینا قرآن کو حفظ کرنے کا بہترین اور آسان طریقہ کیا ہے بہترین تو وہی ہے جو آپ جانتے ہیں آسان کوئی نہیں ہے ہر طریقہ منت مانگتا ہے تو جو بھی آپ کے قریب کہیں کوئی حافظ کاری ہے اس سے پوچھیں جیسے وہ کہہ کرتا رہے ویسے سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ نے جتنا عیسہ یاد کرنا ہے چار عیسے پانچ عیسے دس عیسے ان کو ایک ایک عیسے یاد کرتے ہیں جب حفظ ہو جائے اس کو چھوڑ دیں دوسری کو چھوڑ دیں تو اکٹھی نہیں آپ کو یاد ہوں گی لیکن جب صبح اٹھ کے ان عیتوں کو پڑھیں گے فجر سے پہلے خاص طور پر اگر پہلے توفیق نہیں ملتی تو فجر کے فوراں بعد وہ ایسے آپ کو دو منٹ میں یاد ہو جائیں گے اس وقت نہیں یاد ہوں گی عیسے کے بعد صبح اٹھ کے پڑھیں گے تو فوراں یاد ہو جائیں گے اگر رات کو ان کو کچھا نہیں کیا ہوا تو صبح پھر مشکت ہو گی کیا حدیث کسی قرآنی حکم کو منصوف کر سکتی ہے چھوڑیں یاد یہ کیا کل بھی بات ہوئی تھی اسلام پوری انسانیت کے لیے ہے کوئی حدیث بتائیں جو کلچر کو فوقیت دیتی ہو دین کے مقابلے میں اس کو بھی سمجھ نہیں آئی تو مجھے کہاں سمجھ جائے گی کوئی ایسی حدیث بتائیں جو کلچر کو دین پر اہمی دیں دین سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائیں یہاں رہنے کے لیے دین سے نکلنے کا کوئی راستہ بتائیں دین کو ہاں یہ تو ابھی آئی تھی وہ اتفاق نہیں آئی نبی ساتھ و سلام نے کہا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَعًا بِذِرَعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا هُجَرَ ذَبِّن لَدَخَلْتُمُوهُمْ ایک وقت آ جائے گا تم صاحب کا امتوں کے ایک ایک قدم راہ کے چلو گے حتیٰ کہ وہ گو کی بل میں داخل ہوگے تم بھی وہاں داخل ہو رہے کے کوشش کرو گے تو یہ کلچر کی پیروی ہے نا تو تم ہلاک ہو جاؤ گے تو یہ ہلاکت کا راستہ ہے بڑی واضح حدیث ہے ساری دنیا جانتی ہے اس بات تو قرآن میں جید حدیث میں کیوں جا رہے ہیں نبی ساتھ و سلام کلچر کو تو توڑنے کے لیے آئے تھے نبی سام آئے کس لیے تھے وہ پڑھیں نا آپ پندرہ اسپارے کی جو آیت جس میں لینڈ لگی ہوئی ہے تو محمد عبدالحاب کا ایک مستقل کتاب بھی ہے مسائل الجاہلیہ اللہ تی خالہ فیہ رسول اللہ علیہ وسلم آہل الجاہلیہ وہ جاہلیت کے رسم و رباج جن کی نبی ساتھ و سلام نے مخالفت کی ہے نبی سام آئے ہی کلچر توڑنے کے لیے ہے دین ہے ہی کلچر کو ختم کرنے دین کا اپنا ایک کلچر ہے دین کا کلچر نماز روزہ ہے حج زکاة ہے اللہ کی فرمہ برداری ہے عبادت ہے مل کے بیٹھنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ محبت پیار کے ساتھ ہے خیر خواہی کے لیے مل ملاقات یہ کلچر ہے دین کا اپنا ایک کلچر ہے تو یہ کسی معاشر کا کلچر اگر کوئی بگڑ جائے تو وہ شریعت کے خلاف ہوگا تو اس کو ہم بگڑا ہوا کہیں تو ساری حدیثیں کلچر کے خلاف ہی ہیں ہم اپنا تذکیہ نفس کس طرح کر سکتے ہیں قرآن پڑھ کر ذکر اللہ کر کے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت زیادہ سے زیادہ قرآن کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں قرآن بتائے گا آپ کو جھوٹ کتنا بولتے ہیں اگر جھوٹ بولتے ہیں قرآن کہے گا لعنت اللہ علیہ القاذبین بچنے کی کوشت کریں قرآن کہتا ہے حلال کھاؤ آپ حرام کار رہے ہیں تو قرآن کے ساتھ لڑائی تو بہت مشکل ہے نا تو قرآن کے ساتھ گفتگو کریں اسے پڑھیں اسے سمجھیں سمجھا جائے گی ہم کیا کر رہے ہیں علمیہ کیا کہہ رہا ہے تو تذکیہ نفس اللہ کے خوف سے ہوتا ہے اللہ کے خوف کے بغیر تذکیہ نفس نہیں ہو سکتا ہے کیا اس بات کی اجازت ہے کیا اس بات کی اجازت ہے ایک نو سال کے بچے کے لیے کہ اس جگہ میں کہ جہاں پر عورتیں مرد مکس ہوتے ہیں اور انسٹریکٹر کے سامنے وہ جھکتے ہیں اور بچہ جھکتا بھی نہیں ہے اور جو انسٹریکٹر ہے وہ عورت ہے کیا انہیں اس بات اجازت ہے آنی اس قسم کی مشک کے لیے جھکنا یہ سجدے میں نہیں آتا نرکو میں آتا ہے وہ جھکا ہوتا ہے عبادت کے لیے ہو یا عدب و احترام کے لیے ہو تو پھر ہوگا نا فوجی جو مشکیں کرتے ہیں وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے بچہ آگے چھوٹا بچہ ہے تو قرآن کے اندر اس کا ذکر ہے کہ وہ مکلف نہیں ہے لیکن آگے دیکھیں اس نے آگے پھر کیا بڑھنا ہے آگے کہاں جائے گا وہ اور خطرہ ہو تو خطرہ کے بشندر پہلے اس کو بچانا چاہیے لیکن اس کی صحت کے لیے آپ ضرورت محسوس کرتے ہیں یا ٹریننگ کے لیے ضرورت محسوس کرتے ہیں چھوٹا نبالک بچہ ہے اور اس سے پردہ بھی فرد نہیں ہوا تو پھر انشاءاللہ کو حرد نہیں ہے کیا یہ بیدت ہے کہ کسی فوت شدہ کے اوپر سورہ یاسین کو پڑھا جائے جی ہاں بیدت ہے آج کل مسلمان بہت خوف زدہ ہیں کافروں کے ظلم کو بیان کرنے سے مسلمان کوئی فکر نہیں کرتے اس کے بارے میں کیا کیا جائے کیا مطلب نہ خوف کھایا جائے کسی میں احمد ہے تو نہ درے اب اس کا کیا ڈرنے والے کو آپ کیا کر سکتے کوئی مطلب نہیں سمجھا رہا ہے اس سوال کے سیاسی بھی نہیں ہے یہ انشاءاللہ آخری سوال ہوگا آج کنشیس کا داری رکھنے کا کیا حکم ہے نبی صاحب نے اس کا حکم دیا ہے جس کا نبی صاحب نے حکم دیا ہوتا ہے وہ واجب ہوتی ہے زور کی سنتیں فجر کی سنتیں مغرب کی سنتیں نبی صاحب نے پڑی ہیں صاحبہ نے پڑی ہیں فضیلتیں بیان کی ہیں حکم نے دیا کسی جگہ حکم نے دیا سنتے پڑھنے کا جب تک حکم نہ دیں اس وقت تک سنت ہوتی جب حکم دے دیں پھر فرض ہو جاتا ہے جزاکم اللہ خیر میں ایک بار پھر اپنے تمام بھائیوں کا